اسلام علیکم میں ہوں عاطف علی اور یہ ہے ہمارا پہلا ویلاغ بہت سارے لوگ ناواقف ہوں گے اس چہرے سے مگر امید کرتا ہوں آپ لوگ اب اس چہرے کو دیکھتے رہیں گے اور بار بار دیکھتے رہیں گے ہمارا پہلا ویلاغ سٹارٹ ہو رہا ہے اسلام آباد ٹو چائنہ تو ہمارے ساتھ رہیے اور سفر کو انجوائی کی دیئے ہمارا پاکستان چائنہ کا یہ سفر بائی روڈ ہے اور ہم آپ کو اس سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات آسانیاں اس کے فائدے نفسانہ سب سے اگاہ کریں بچ یہ ہے کہ جو ویو ہے وہ بہت بخصورت ہے ہم نے جو گاڑی چوز کی ہے وہ ہے نیٹکو کی اور ہم اسلام آباد سے جا رہے ہیں ہنزا تو سفر تو بہت لمب ہے غالباً لانگ جائیں گے ہمیں تقویے وہ پنتہ سولہ گھنٹے اور ابھی ہم ناشتے کے لئے رکھے ہیں تو امید ہے خیات گہرہ بارہ بچے ہم پہنچیں گے تو اگلی اپ ڈیٹ پھر ہنزا پہنچ گے یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں جو نے ہمارے ساتھ سفر کیا تھا اور ہم اس وقت تقریباً ہمیں بچ گھنٹے ہو گئے ہیں سفر کرتے لکھتے ہیں اور ابھی تک ہم ہنزا نہیں پہنچے ہیں گاڑی بہت سلو سرورس ہے نیٹکو کی کیونکہ ہم نے سٹے بھی زیادہ کی ہیں سٹے بھی زیادہ کی ہیں اور اچھی شگہ پر سٹے بھی خاص کچھ نہیں ہے تو بیس گھنٹے کے بعد ہم ابھی تک گلگت پہنچے ہیں اور یہاں سے ہمیں مزید کوئی غالباً دو گھنٹے آگیں گے اور مزید ہمیں اس سے بھی آگے سوست بارٹر جاتے وقت ایک دو گھنٹے اور بھی لگ جائیں گے اچھی شگہ پہنچے دیکھیں گے یہ دلکھو صحیح ہے تو چینہ تو باز میں جانا ہے پہلے تو ہمیں پاکستان کے سفر نے تکا دیا اس لیے آجا تو ہم انشاءاللہ سوست بارٹر پر سٹے کریں گے اور وہیں پہ آپ کو اس سارے سفر کی تفصیل کو دائیں گے دو سو چوبیس گھنٹے پورے ہو چکے ہیں ہمیں سفر کرتے ہوئے اور ابھی تک ہم ہنزہ ویلی نہیں پہنچے مزید ابھی تک چار کلومیٹر کا سفر پڑا ہے اور ڈرائیور صاحب ہمارے جائیں وہ چوتھی بار گاڑی میں ڈیزل دلوا رہے ہیں تو یہ حالات ہیں آج نیٹکو کمپنی نے اتنی سلو ہمیں پہنچایا ہے ایکچلی ایشو یہ تھا کہ گلگت کے جو حالات ہیں نا کچھ دنوں سے اس وجہ سے ٹریفک کا کافی ایشو بنا ہوا تھا تو پھر یہ پورے کافلہ بنا کے ساری گاڑیاں جائیں وہ اسلام باس جب نکلتی ہیں تو آگے یہ بشام میں آکے ساری گاڑیاں کافلہ بناتے ہیں پھر پولیس کی سیکیورٹی میں یہ یہاں تک آتے ہیں تو اس وجہ سے نا وہ کافلے کا انتظار کرتے ہوئے گاڑیوں کا انتظار کرتے ہوئے روک روک کے ان کو ساتھ ملاتے ہوئے تو اس وجہ سے بہت زیادہ آجناہ دیر ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے میں گزرنے کے باوجود ہم ابھی تک ہنزہ ویلی نہیں پہنچ پائے دوستو ذرا یہ رینبو کا نظارہ چک کریں کیا بات ہے دو رینبو واؤ کیا بات ہے یار ماشاءاللہ آخر کار کامیابی کے ساتھ ہم زندہ لینڈ ہو چکے ہیں ہنزہ میں اور لینڈ ہوتے ہی جو نظارہ نام ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں نظارہ یہ دیکھیں چیک کریں یہ نظارہ یہ ہنزہ سٹی جو علی آباد ہے اس میں سے نظارہ نظارہ ہے پیسے پورے ہوئے کہ نہیں گاڑی سے اتر تو ایک سمت میں وہ نظارہ تھا جو آپ کو دکھایا ہے اور ایک سمت میں یہ نظارہ کیا بات ہے ذرا یہ پہاڑوں کے مرشد اور راکہ پوشی کو ذرا نظارہ کریں کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے جتنے پیسے لگے تھے سفر کے وہ پورے ہو گئے ہیں اور جتنے تھکاورتی وہ اتر گئی ہے ہنزہ میں اترنے کے بعد ہمارا جو اگلا سفر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے سوست برڈر کا تاکہ ہم نے کل جو چینہ کا سفر کرنا ہے وہ کم پاٹ جائے تو آج ہم نے جیسے کہ 24 گھنٹے کا سفر تو کیا ہے تو ایک دو گھنٹے کا سفر اور سہی ڈاکٹ سب کیری مرسا جا رہے ہیں کیسے ڈاکٹ سب ٹھیک ہے؟ بہت ٹھیک سفر تھا لیکن مدہ آرہے ہیں اب یہ ہندہ میں ہوگا یہاں شاہگی کا سفر انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا بہت ہالے سفر کی طرح نہیں ہوگا یہاں سفر انشاءاللہ سفر تھا اور یہاں اتر کے جو راکا پوشی کے نظارہ کی اس نے پیسے پورے کیا ہے کہ نہیں پیسے پورے کرتے ہیں یہ قدرتی طور پر بننے والی اور پاکستان کی سب سے کیری چھیل اتاباد لیک کیا کمال ویو ہے یہ سار ہے نا اکیلے اکیلے ہسے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ بول بھی سکتے ہیں تیرے ساتھ اس بار بڑھا ہے حفید جی تو دوستو رات ہم آپ نے اسٹریے کا زیادہ آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا کیونکہ تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی اٹھائیس گھنٹے کا سفر کیا تھا اور پھر یہاں پہ ایک دو ٹینشنز اور تھیں لائک کرنسی اکسین کروانے والا سسٹم کی گھرات ہو چکی تھی تو مقامی لوگ اپنی جو شافت تھیں وہ کروز کر چکے تھے دوسرا پھر یہاں پہ ہوتیل کا جو سسٹم تھا اس کے لئے بٹ یہ کہ ہمیں مناسب ویرنٹ میں ہوتیل بھی مل گیا تھا کل کے لئے جو ہم نے گاڑی لینی تھی مطلب آج صبح کے لئے وہ بھی مل گی تھی اور کرنسی والا کام بھی ہو گیا تھا کچھ بھائیوں کر رہتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں صبح صبح آ جاؤں گا باقی ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ گرم علاقے سے ہیں ہمارے لئے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے بٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ دھو گئے ہیں وہ مائنس ٹیمپیچرز ہیں تو وہ کہہ دیں ہمارے لئے تو بالکل نارمل ہے یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا کونسی چھوٹی ہے بٹ غالباً یہ نا شاید کوئی راکاپوشی کا ایریا ہی ہے اور یہ جو چٹانے ہیں نا یہ ساری کے ساری برف سے ڈھکی ہوئی ہیں کیا کمال کا سین ہے یار اتنا زبدست سین ہے قسم سے جو کچھ تھکاوٹ بچ بھی گئی تھی نا وہ ساری اتر گئی ہے ہوتیل کے باہر جو نظاریں ہیں نا میں وہاں لوگوں ذرا ایک بار چک کرواتا ہوں جو عام ہوتیل سے باہر نکلے ہیں سست بارڈر پہ تو کیا کیا نظاریں مل رہے ہیں ذرا یہ بیو چیک کریں یہ کوئی نا اراکاپوشی کی مہن بھائی سمجھ لیں اب ان چوٹیوں کا ہمیں تو اگزیکٹ نام آتا نہیں ہے یہ ہوتیل ہے ٹھیک ہے یہ بلکل اس کے سامنے دوسری طرف یہ والا سین ہے یہ اب ان چوٹیوں پہ جب دھوپ نکل رہی ہے نا تو یہ نظارہ زیادہ اس سے زیادہ بھی حسین لگ رہا ہے جو پہلے صرف بھرپ تھی یہ سائٹس پہ دیکھیں کیا بات ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے جو سپیشل ان کی چوٹی ہیں نا پہاڑوں کی وہ سنہری کلر یا سونے سے بنائی گئی ہیں یہ فیصل موورز کی گاڑی نظارہ آ رہی ہے تو میں دوستوں کو بتا دوں کہ ہم نے فیصل موورز پہ سفر نہیں کیا فیصل موورز والوں نے بھی اسی ہوتیل میں سٹیک کروایا ہے ہم دوسری ٹرانسپورٹ نیٹکو پہ ہم آئل ہم لوگ آئے تھے اچھا اپنے سفر کے لحاظ سے میں آپ دوستوں کو اگاہہ کہتا جانا ہوں کہ اب ہم سوس بارڈر سے نا تقریبا ساڑھے آٹھ بجے نکلیں گے یہیں قریب ہی تقریبا دو منٹ کے فاصلے پر امیگریشن آفس ہے تو ہماری گاڑی جائے گی وہاں پہ نو بجے امیگریشن آفس جیسے اوپن ہوگا تو ہم ٹرائے کریں گے کہ پہلی گاڑی ہماری ہو جس کی امیگریشن کلیر ہو امیگریشن کا جو پراسس ہے وہ کلیر کروانے کے بعد ہم لوگ جائیں گے خنجراب پاس جو اگزیکلی تو مجھا نہیں پتا بٹ یہاں مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا دھائی سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پہنچنے میں تو بس پھر آگے جو پراسس ہوگا چیکنگ وغیرہ والا خنجراب پاس پہ وہ ہوگا اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ چینہ انٹر ہو جائیں گے اور آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ دو تین جگہ پہ اپنی بار 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 سامان کی تلاشی دینی پڑتی ہے then ہم تقریبا خنجراب پاس کو کراس کرنے کے تقریبا تین سے چار گھنٹے تک ہم تاشکرگان پہنچیں گے پاکستان میں کوئی بھی ایسی سیروس نہیں ہے جو تاشکرگان سے آگے تک آپ کو پہنچائے تاشکرگان ان سب کا لاسٹ پوائنٹ ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک تفصیلی ویلاگ میں یہ سب کچھ اگاہ کر دوں گا کہ ہمارا کتنا ایکسپنس آیا ہے تاشکرگان تک پہنچنے کا یا پھر یونیورسٹی پہنچ کے میں ویلاگ بناؤں گا کہ ہمارا یونیورسٹی تک پہنچنے کا کتنا ایکسپنس آیا ہے تو یہ جتنی بھی سیروسز ہیں کوئی پچیس ہزار کوئی پینتیس ہزار لے رہی ہیں تو ہم امید ہے شاید ان سے ہاف سے بھی کم میں یا ان سے ہاف میں ہم لوگ چینہ پہنچ چکے ہوں گے اور ساری سیروسز وہ آویل کر رہے ہیں جو یہ آویل کر رہے تھے تو میں اس جو ویلاگ ہوگا اس کے اوپر مینشن کر دوں گا کہ آپ لوگوں نے آسان اور سستے کیسے چائنہ کیسے آنا ہے تو مفت کی جو ایورٹائزمنٹ میں آپ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ اور کوئی سیروس شاید ہمیں چائنہ نہیں لے کے جاری تو تھوڑی اس کے بارے میں ریسرچ کریں اس کے بعد چائنہ آئیں کیونکہ ہم بھی پہلے ایسے پھنس جاتے ہیں وہ ہمیں چل دو تین تیم کا کھانا بھی کھلا دے گی اور سٹے بھی کروا دے گی تو یہاں پہ نہ کھانا تھوڑا ایکسپینسف ہے بٹ اگر آپ دو تین یا چار پانچ لوگوں کے گروپ کی صورت میں ہیں تو پھر آپ لوگ کے لیے اتنا مہنگا کھانا وغیرہ نہیں ہے اور سٹے بہت سست ہے سٹے اتنا مہنگا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو نارمل نارمل جو کمر ہے وہ تقریبا پندرہ سے دو ہزار میں پارہیڈیا شاید پورا رومی پندرہ سے دو ہزار پی میں مل جاتا ہے تو ان چیزوں کو مجھے نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو پہلے ویلاغ میں دیجئے اجازت ویلاغ بہت لمبا ہو رہا ہے انشاءاللہ دوسرا ویلاغ ہم جیسے یہاں سے نکلیں گے سوچ بارڈر سے خوندراب پاس کرئیے تو دوسرا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں ملتے ہیں دوسری ویلاغ میں آپ لوگ کا کننیکٹڈ رہنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ